مہاراشتر کی راجنیتی سی بی آئی جانچ سے کیا ہوگا سی بی آئی نے تو نرین دہ بھول کر کے ماملے کی بھی جانچ کی تھی لیکن اس کا حسر کیا ہوا اب اس کے بعد جو ہے سب کو تھوڑا سا سمیس اندیع پیدا ہو گیا کیا سی بی آئی اس ماملے کی نسبک جانچ کر پائے گی کیا سی بی آئی جو ہے اس ماملے کی تہہ تک پہنچ پائے گی اور اس کے جو اصلی کارنہ ہیں اس کا راج فاس کر پائے گی ان ساری چیزوں کی اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے اس کے علامہ ہم یہ بھی جاننے کی کوسس کریں گے کہ یہ آخری ہے دابولکر کون ہے اور دابولکر کا نام اچانک جو ہے سوساند سنگھ راج پوچ سے کیسے جوڑا جانے لگا دابولکر کا معاملہ کیا ہے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے جو بھی ویڈیو میں اس میں ڈالوں اس کا نوٹیفکیسن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو آج اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوسس کریں گے کہ سی بی آئی جو ہے سوساند کی کیس کا راج فاس کر پائے گی اس کے علامہ یہ نریندر دابولکر کون ہے اور اچانک جو ہے سوساند سنگھ کے ساتھ ان کا نام کیسے جوڑا جانے لگا آخر کارن کیا ہے اس میں تو ان ساری چیزوں پر ہم چرچہ کریں گے تو آئیے چلیں بطر سوساند سنگھ راج پوچ کیس کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر نریندر دابولکر کا ماملہ کیا ہے دراصل مہاراشتر اندر سردھا نرمولن سمیتی کے سنستھاپک ہیں ڈاکٹر نریندر دابولکر بڑی سماسے وی تھے 20 اگس 2013 کو دو بائک سواروں نے بڑی نرممتہ پوربک ان کی ہتیا کر دی تھی گولیاں برسا کر اس سمیے بھی مہاراشتر میں دابولکر کی ہتیا کے بعد مہاراشتر میں بڑا توفہن سا آیا اور مہاراشتر پولیس نے پہلے اس کی جانچ شروع کی لیکن لوگوں کو لگا کہ ہو سکتا ہے مہاراشتر پولیس اس کیس کا جو ہے کھلاسہ نہ کر پائے یا ہو سکتا ہے کہ مہاراشتر پولیس اس میں جو ہے نسبکش جانچ نہ کر پائے تو اس ماملے کی سی بی آئی جانچ کے عادیس دے دیئے سی بی آئی جانچ شروع ہو گئی سی بی آئی نے اس دوران کئی لوگوں سے پوچھتانچ کی کئی لوگوں سے بات چیت کی کسی انجام تک نہیں پہنچ پائی اور نہ ہی یہ پتہ لگا پائی کہ آخر اس کیس کے اصلی ہتیارے کون ہیں سی بی آئی کی جانچ ابھی بھی چل رہی ہے تو اس لئے جو ہے دابولکر کا ماملہ اس لئے سسان سنگھ ماملے کے ساتھ اٹھ کے آیا ان نیتہ نے جو دگج نیتہ جن کی بات میں نے پہلے آپ سے کی تھی اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ سسان سنگھ ماملے میں سی بی آئی جانچ کی کوئی اوششتہ نہیں تھی کیونکہ مہاراشتر پولیس نے اپنی جانچ بہت ہی ڈھنگ سے کی تھی اور وہی واسطیقتہ ہے جو جانچ مہاراشتر پولیس نے کی تھی پھر اس میں سی بی آئی جانچ کی کیوں ہی آسکتہ نہیں ان کا کہنا بھی سہی ہے کیونکہ اب تو سسان کی موت ہوئے کئی دن بیٹھ گئے مہینے بیٹھ گئے اور اس کے بعد جو بھی گوا رہے ہوں گے یا پھر جو بھی کرائم سین رہا ہوگا وہ ساری چیزیں تو پولیس ختم کر چکی ہوگی یا پھر وہ جو ہے جو مہاراشتر پولیس نے اپنے حساب سے جو کہانی بنائی ہوگی وہی کہانی اس سمجھ چل رہی ہوگی اس کے علاوہ مہاراشتر پولیس کی کہانی ہوئی ہے جو تو اب تک سب لوگ جانتے ہیں جو میڈیا کے جارہ باہر آ چکی ہے اب جب سی بی آئی وہاں پہنچے گی تو اس میں یہ بھی سندح کیا جارہا ہے کہ کیا سی بی آئی کو مہاراشتر پولیس اسی طرح سیوگ کرے گی جس طرح اسے کرنا چاہیے یا پھر جو ہے بیہار پولیس کے ساتھ جیسا بیہار کیا تھا مہاراشتر پولیس نے ویسا ہی کرے گی حالانکہ اس میں کوئی سک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے عادیس کے بعد مہاراشتر پولیس ویسا تو نہیں کر پائے گی لیکن جو ساکچے ہیں وہ ساکچے کیا ورجنل ساکچے واسطوک جو ساکچے ہیں وہ سی بی آئی کو سوپے جائیں گے حالانکہ سی بی آئی اپنے حساب سے اس میں جانچ کرے گی اور سی بی آئی کرائیم سین کو ریکریئیٹ بھی اس پوری سین کو ریکریئیٹ بھی کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو پوشٹ مارٹم ریپورٹ ہے اس پہ بھی جانچ کی جائے گی اس کے علاوہ جو ہے جو اس سے جڑے جنل ہوئے سب ہی لوگوں سے پوشتانچ کی جائے گی سی بی آئی کو تھوڑا سا بیعاپک دائرہ سی بی آئی کا ہے کہ وہ کسی کو بھیراست بھی لے سکتی ہے کسی سے بھی پوشتانچ کر سکتی ہے اور یہ پورا کھلاسہ سی بی آئی اپنے حساب سے کرے گی لیکن مہاراشٹ پولیس اس کو پوری طرح سے جو ہے سیوگ کرے گی اس میں ابھی لوگوں کو سندے ہے سندے اس لئے بھی ہے کیونکہ شروع سے ہی مہاراشٹ پولیس کا جو رویہ تھا اس کیس کو لے کے وہ بڑا ہی جو ہے گیر جمعیدار آنا تھا اور لوگوں بلکل صاف لگ رہا تھا کہ مہاراشٹ پولیس مہاراشٹ کے کسی بڑے ویکتی کو بچانے کی کوسس کر لیے میں یہاں نام نہیں لوں گا آپ جانتے ہوں گے اب تک نام ان کا سامنے آئی چکا ہے چینلوں کے جاریے نام سامنے آئی چکا کہ کس کو بچانے کی کوسس کر رہی ہے لیکن اگر واسطبیق تاہہ ہے کہ مہاراشٹ پولیس اگر اس ویکتی کے پرباہوں میں ہے اور اس کو بچانے کی کوسس کر رہی ہے تو نشطی طور پر سے مہاراشٹ پولیس جو ہے سی بی آئی کو جو اس کے واسطبیق ساکش ہیں وہ نہیں دے گی اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ اب تک تو ختم کر چکی ہوگی سی بی آئی اس کے علاوہ ایک اور چیز سامنے آتی ہے وہ ہے دشا سالیان کی ہتیا کا معاملہ چونکہ سی بی آئی جانچ کے آدیس کیول سوساند سنگھ موت کے سوساند کی موت کے ہوئے ہیں تو کیا سی بی آئی دشا سالیان کی ہتیا کیا بھی ساتھ ساتھ جانچ کرے گی کیونکہ یہ دونوں موتیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں اگر سوساند کے معاملے کی جانت کے ساتھ ساتھ اگر سی بی آئی دشا کی موت کی بھی بارے تھوڑا بہت جانکاری کوشش کرنے جانکاری کرنے کی کوشش کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بار میں دو موتوں کا رہش سے کھل جائے کیونکہ دشا سالیان کی موت کا معاملہ کہیں نہ کہیں اب تک جو بھی چیز سامنے آئی ہے اور سوسان دشا سالیان کی موت کے بعد ہی سوسان جو ہے بہت پریسان رہنے لگے جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں جو ان کے نوکر ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ ساری اس کے علامہ جہاں تک بات ریا چکرورتی کی ہے ریا چکرورتی کا تو معاملہ پہلے سے سندے کے دائرے میں تھا ابھی ایک محض بھٹ سے جو ہے ان کی ویڈیو وارس اپ چیٹ جو ہے وارل ہوئی ہے جس میں انہوں نے محض بھٹ سے جس طرح کی باتیں کی ہیں اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہاں سے دو دن پہلے نکلنے کے بعد ریا جو ہے بہت خوش تھی اور ریا کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے پچھلے سے بھستنے سے باہر آ گئیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ریا سارا کچھ کی ادھرا ریا کا رہا ہو اور دو دن پہلے ہی وہاں سے اس لئے نکل گئی ہو تاکہ اس کا نام اس کیس میں نہ آئے بہرحال سی بی آئی اپنے اسطر سے پوری جانچ کرے گی اور سی بی آئی لیکن لیکن اگر سی بی آئی نے اس پچھ جانچ کی کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں سی بی آئی کی جانچ جو چل رہی ہے وہ تورنت کے تورنت جو ہے وہ سامنے نہیں آتی ہیں یعنی کہ سی بی آئی جو ہے جانچ میں کہاں تک پہنچی یہ ریلیج نہیں ہوتا یہ لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے جانچ پوری کرنے کے بعد پر گرہ مندرالے کو جانچ ریپورٹ دے گی سی بی آئی اور اس کے بعد وہ تائیں کرے گا کہ ہاں سپریم پورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہے اس میں اس ریپورٹ کو کس طرح پیس کیا جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھبیس میں ایسی بھی استطیق بنے اگر کوئی بڑا دگج اس کیس میں انوالب ہے کوئی بڑا دگج اس کیس میں فس رہا ہے جو مہاراشت کی راجنیتی میں بہت ہی زیادہ رسوکدار ہے یا اس کا بہت زیادہ مہاراشت کی راجنیت میں پیٹ ہے تو نسچت روپ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں ایکسچینج جیسا معاملہ جوڑے اور اگر بھبیس میں مہاراشت کی راجنیتی میں کوئی پریورتن آتا ہے تو آپ نسچت روپ سے یہ مان لیجئے گا تو سوساند کیس کا معاملہ کا راجفاس اب بلکل واسطویق نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ کہاں تک کونچے گا سی بی آئی اس میں کتنی سپل ہوگی یہ تو آنے والا سمجھ بتائے گا لیکن دہ بول کر کے اس کے بعد یہ مانا جانے لگا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو منیپلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے سی بی آئی کو منیپلیٹ کرنے کی کوشش کیا کیونکہ سب کی اپنی اپنی راجنیتی مہاتوہ کانگچھائیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بھبیس میں ایسی کوئی سیتی بنے دیکھیں اگر سی بی آئی نے یہ کہہ دیا کہ سوساند سنگھ راجپوت نے آتمتیا کیا تو آتمتیاں مان لی جائے گی اور اگر کہیں انہوں نے تھوڑا بہت ادھو در کر کے اس ریپورٹ کو ساربینک کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ نہیں اس کی ہتیہ کی گئی ہے دیسہ سالیان کی ہتیہ کی گئی ہے تو یہ معاملہ پھر کھلے گا اور اس میں بہت بڑے دیکھجوں کی بھی ہو سکتی ہے کہ بڑے دیکھجوں کی اس میں گردن پھنس جائے تو ابھی تو سی بی آئی کی جانت شروع ہوئی ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن جس طرح راجنین کے دھوندر نے یہ کہہ کر دابولکر کو معاملے کو کیا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ کیس کہیں بھی پیچیدہ ہوتا ہے اور کہیں بھی اس میں لوگوں کے اپنے سوارت سے زرکتے ہیں تو اس سوارت صدی کے لئے سوسانت کین کیس کا معاملہ کھل پانا بلکل مدلہ واسطی بھی کھلا سا ہو پانا اس کا سنبھو نہیں ہوگا فیلال آگے دیکھتے ہیں ابھی اس میں کیا ہو رہا ہے سی بی آئی جیسے جانچ کر رہا ہے فیلال تو جیسے جانچ کر رہا ہے اس کیس کی تہہ تک پہنچا ہے اور سوسانت سنگھ راجپود کی ہتیا ہوئی ہے یہ ہاتھ متیا اس کا کھلا سا وہ سیکھر کر دیتے ہیں اور اسی امبین میں ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں تو مطلع یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں جرور لکھے گا دھنیوان